چاہے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ میں اس کا نمبر ڈونڈ لوں گا چاہے بارش ہو یا نہ ہو میں جاؤں گا چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ہمیں ماننا پڑے گا اس طرح کی ڈیلی سینٹنسز کو ہم انگلیش میں کیسے بولیں گے ان کو ہم انگلیش میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں بہت ایزی سٹرکچر ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے صرف اس پر پریکٹس ہی کرنا ہے اور آپ کے لئے اتنا بگیش ہونی ہے کہ آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو کہ اتنا مشکل ہے اور اس کو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں گا اور اس طرح سینٹنسز تمہیں روز سنتا ہوں بٹ میرا مسئلہ کیا ہے کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا ابھی اس ویڈیو میں آپ کا یہ پرابلم حال ہو جائے گا اور آپ کے سامنے جتنے بھی اس طرح کے سینٹنسز آئیں گے آپ بہو بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر پاؤں گے اور ڈیلی یوز میں لاؤں گے فریز اپنے لگانی ہے whether or not فرسٹ اپنی کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے whether or not اس کے لئے کی یوز ہوتا ہے for example چاہے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ میں اس کا نمبر ڈھونڈ لوں گا whether you tell it or not I will find her number whether you tell it or not چاہے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ کے لئے آگیا ہے I will find her number میں اس کا نمبر ڈھونڈ لوں گا یا پھر آپ کئی دوسرے طریقے سے بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو for example whether or not you tell it چاہے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ میں اس کا نمبر ڈھونڈ لوں گا I will find her number دونوں ویرییشنز سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو second example کی طرف جاتے ہیں چاہے بارش ہو یا نہ ہو میں جاؤں گا whether it rains or not I will go یا پھر second way سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو whether or not it rains I will go clear ہے یہاں تک چاہے اسے اچھا لگے یا نہ لگے اسے ماننا پڑے گا whether he likes it or not he will have to accept it whether or not he likes it he will have to accept it جو بھی آپ ان دونوں میں سے جو بھی method آپ کو اچھا لگے اس کو آپ کیا کر سکتے ہو اپنی habit بنا سکتے ہو اور اپنی speaking ملا سکتے ہو جو آپ کو easy لگے وہ ہی بہتر ہے آپ کے لئے حمزہ بولے یا نہ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا whether حمزہ speaks or not it doesn't matter یا پھر آپ دوسری طریقے سے whether or not حمزہ speaks it doesn't matter